موسیقی نمازکار سواغت ہے آپ کا آج کی اس بڑی چرچہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیب سنگھ پتھانیاں کہاوت ہے اکل بڑی کے بھینس پچھلے لمبے عرصے سے صوبے میں پنپا تعلیمی انتظام ایسا رہا تھا کہ اس کہاوت کی نہ بھینس بڑی نظر آتی تھی اور نہ ہی اکل بول بالا تو تھا بس نکل کا جناب نکل یہاں کلا بن کر ابری اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کروڑ روپیوں کا دھندا بن گئی شکشہ پر گیان تو جم کر دیا گیا لیکن شکشہ کے سرکاروں سے سرکاروں کو شاید ہی واسطہ رہا لیکن دوہزار سترہ میں سرکار بدلی اور پھر سمپون شکشہ پر پوری طرح بھلے ہی نہ سئی لیکن شکشہ میں نکل کو لے کر یوگی کے ہٹ نے نکل مافیا کی ناک میں ایسا دم کیا کہ نہ صرف نکل مافیا نے بوریا بسترہ سمیٹنا شروع کر دیا بلکہ اصل چھاتروں اور فرضی چھاتروں میں بھید ہونا بھی آسان ہونے لگا یقینا نکل کو لے کر انتظاموں اور یوگی عادت تنات کے تلخ تیوروں کا اثر صاف نظر آنے لگا ہے ہاں پر نکل کا خیل پوری طرح ختم ہو کر رہ گیا ہے ایسا بھی کہا نہیں جا سکتا ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں نکل مافیا تو چھوڑیے خود شکشک مہودے ہی سستے میں ہی شکشہ کی سودے بازی تار ٹھوک کر کرتے نظر آ رہے ہیں تو واقعی کیا نکل کے پینترے بے سدھ ہونے کو ہیں یا نکل کا دھندہ ابھی مندہ نہیں پڑا ہے چرچہ آج اسی مددے پر لیکن اس سے پہلے شکشہ کی سودے بازی سے چڑی یہ خاص ریپورٹ دیکھئے کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا مو کا کون نکل ہے مو سے بھولو گے کوئی نکل ہے بس سمجھے گی نہیں تو اپنے میں آپس میں جو ایک نمر دو نمر کا سوال ہے اس کو آپس میں ملا جھولا کر کے لکھ لینا جلنا نہیں کوئی کچھ کرے گا نہیں یہ دن چھوٹا ہے لو ہو گیا کلیار مل گیا گروہ جی کا گروہ منتر باز گیا اب تو بچے ٹاپ کر جائیں گے جینئیس بن جائیں گے آلبرٹ آئینسٹین کی بھٹکتی آدمہ خود بچوں کو سممانت کرنے پہنچے گی آئینسٹین بھی پوچھیں گے کہ دھنے ہیں وہ گروہ جی جن کے منتر سے بچے باز ہو گئے اور ایسے پاس ہوئے کہ اتحاس رچ دیا لیکن جناب ابھی تو آپ نے آدھا ہی منتر سنا ہے مہو ہری ونش انٹر کالیج میں تیناس گروہ جی کے گروہ منتر کا آدھا حصہ تو ابھی باقی ہے کوئی پرخنہ ہی چھوڑنا ہے پرخنہ لکھو گے سو روپے ڈال دو گے نمبر آگ مون کر کے سوٹیچر دے تاکیا مون کر کے سوٹیچر دیتا کوئی جاچتا نہیں ہے کہ کھا لکھا ہے ہاں پیسے اگر پلکھو اسٹیپ مارکنگ ہے چیتنا لکھو اس سے ادھک نمبر پہ ہوگے چھو نمبر چھو نمبر چھو نمبر پہ پڑھنا ہے اب مل اتر کلو تاکی نمبر گارنٹی ہے گارنٹی مل جائے گا تو یہ وہ گروہ جی ہیں جن کی گیان کی گنگا میں ٹکی لگانے کے بعد چھاتر ٹاپ کر جاتا ہے اور ایسے ہی گروہ جی سے نپٹنے یا کہیں کہ چھاتروں کے بھوششے کو بچانے کے لیے اس بار سرکار نے تیاریوں کا پیڑا اٹھایا ایکزام سینٹر کو سی سی ٹی وی اور وائس ریکارڈر سے لیس کر دیا مہا پورشوں کی دھرتی اتر پردیش نکل کا اڈھا نہ بن جائے اس کے لیے سرکار نے تمام انتظام کر رکھے ہیں شاید کوشش یہ بھی ہوگی کہ سرکار نہیں چاہتی کہ نکل کے پل پر نکلی بے روزکاری کی فوچ آنے والے دنوں میں سڑک پر نوکری کے لیے دھرنا نہ دے یہی سوچ کر پرکشاہ کیندر بنانے کے لیے سکولوں کے آگے شرط رکھی گئی کیا کہ ہر کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا جائے کالیج میں باؤنڈری ہونی ضروری ہے کیندر میں جنریٹر اور پینے کا پانی بھی ہو کیندر کے اندر مینیچر کا گھر اور ہاؤسٹل نہ ہو اور اگزام کے بیچ ٹویلیٹ کے چیک کرنے کی ڈیوٹی انویزی لیٹر کی لگائی جائے بڑھائی کو صدھارنے کے لیے سرکار نے تمام طریق انتظام کر دیئے ہیں لیکن ان انتظاموں کے بیچ آج بھی کچھ ٹیچرز ایسے ہیں سرکار کی منشاہ پر اپنی گیان کی گنگا پہا رہے ہیں لیکن سوچنی کی ضرورت ہے کہ جب تک نقل سے نجاب نہیں ملے گی تب تک دیش کیسے پڑھ سکے گا اور کہاں آگے پڑھ سکے گا بیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخند تو نقل پر نقل کتنی کسی گئی ہے یا پھر شور زیادہ ہے اسی پر آج کی ہماری یہ غرمہ غرم چرچہ ہوگی لیکن اس سے پہلے آر نائن ٹی وی کے کیا کچھ سوال ہیں وہ سمجھتے ہیں نقل پر لگام لگانے میں سرکار کتنی کامیہ کیا سرکار کے فیصلوں نے نقل مافیا کی کمر توڑ دی ہے دو لاکھ سے زیادہ چاتوں کے اقزام چھوڑنے کی وجہ کیا ہے اور اس کے علاوہ نقل سے پرکشہ پاس کر کے چھاتر کس کا نقصان کر رہے ہیں تو چلیے اس سبھی مہمانوں سے آپ کو مخاطب کرواتے ہیں اس وقت بہت بڑا پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے دینیش سنگھ بی جے پی کے نیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور انہی کی سرکار نے نقیل کسنی شروع کی ہے وینہو سنگھ نیتا کانگریز کے اروند کٹھیریہ نیتا سماجوادی پارٹی کے رمیش شاکر ورش پترکار ہمارے ساتھ ہیں سندھیا دوبے بھی ہیں شکشہ شاستری ہیں ان کا گیان لینا بھی بہت ضروری ہوگا یوگیش سونی راجنیتی کا وشلیشک ہیں اور دپتے سنگھ سوشل ایکٹیویسٹ آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دینیش سنگھ جی بہت کچھ کیا جا رہا ہے وہ دیرے دیرے باتیں جیسے بڑھے گی سامنے آئیں گی باتیں لیکن یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا آپ تو بات کر رہے ہیں کہ جو نقل مافیا اس کی کمر توڑ دیں گے لیکن یہاں آپ کے خود کے ٹیچرز گرو جنہوں نے گیان دینا ہے چھاتروں کو وہ گیان کیا دینا ہے پہلے اس پر صفائی دیجی کلدیب جی آپ نے خود اپنی ریپورٹ میں دکھایا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں باقی لوگ کون یہاں سے اترپردیس مادمک سچھا پرسط سے لوگ پاس ہوئے مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں وہیں کا پڑھا لکھا ہوں میری ہائی سکول اور انٹر میڈیٹ اترپردیس مادمک سچھا پرسط سے اترپردیس مادمک سچھا پرسط کی حال کیا ہوتی تھی پتا ہے جو بچے کہیں نہیں پاس ہوتے تھے ان سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اترپردیس کی مادمک سچھا پرسط میں آپ فارم ڈال دیجئے لوگ فارم ڈالتے تھے اور فارم کے ڈالنے کی الگلے کٹیگری ہوتی تھی کہ آپ کو پاس ہونا ہے نمبر ایک آپ کو فرس کلاس پاس ہونا ہے آپ کو سیکنڈ ڈیویجن پاس ہونا ہے آپ کو تھرڈ ڈیویجن پاس ہونا ہے کہ آپ کو ڈکٹینسن مارک سے پاس ہونا ہے آپ کو ایکجام خود دینا ہے کہ آپ کی جگہ کوئی دوسرا بیٹھ کے ایکجام دے گا چوتھی بات آپ کو سنٹر پر ایکجام دینا ہے کہ آپ کہیں بگل بیٹھ کے ایکجام دیں گے کہ کاؤپی آپ کے گھر پہنچا دی جائے یہ اسٹھٹی ہوا کرتی تھی اس کے پہلے لیکن اترپنیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی آج ہی نہیں اس کے پہلے بھی جب پہلی بار سرکار بنی تھی یاد ہو راناناج جی جب سچھا منتری تھے اس سمیہ کی بھی بات میں کلدیب دی یاد کراؤں کہ اس سمیہ چھاتر نہیں سچھک بھی جیل جاتے تھے یاد ہونا چاہیے اور پہلی شروعات بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا تھا اور نکل بھی ہی سچھا کرانے کا کام کیا تھا وہی اس بار پھر سے مانی یوگی جی کی جب سرکار بنی تو آپ نے دیکھا 2018 میں دوسرے دن 2,15,000 چھاتروں نے پرچھا چھوڑی نہیں پرموچ دینے جی وہ چھاتر کیسے سنگیں گے جن کے گروہ گروہ منتر دے رہے ہیں کھولے میں دے رہے ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں ہے ان کو آدیشوں کا پتا نہیں ان کو نہیں پتا کی کتنا انتظام کیا جا رہا ہے یوگی سرکار کے دوارہ یہ اس بار سے انجان کیوں یہ بتائیے بس اسی پہ آرہو 19 میں آپ نے دیکھا 2,40,000 اور آج 20 میں بھی آپ بتا رہے ہیں کہ دو دن میں لگ بھل 2,16,000 پرچھا چھوڑی نہیں اس سے پہلے ہنکڑا زیادہ ہے 11,00,000 کا بھی ہے 2018 کے اس بار نہیں دو دن کے بات نہیں کر رہا ہوں چونکہ پرچھا دو دن پوری ہوئی تو ابھی جو میں آپ کو آکڑے بتا رہا ہوں صرف دو دن کے بتا رہا ہوں تو دو دن میں یہ اس تھیتی ہوئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی گوری جی کو اپنے ایک ویڈیو آپ نے دکھایا ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ کوشش ہے لیکن اسی کا پریڈام ہے کہ آج یہ ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جو CCTV کا ایمرے لگے ہیں کہیں نہ کہیں سے تو ویڈیو سامنے آیا تو جہاں بھی اس طرح کا کرت کیا جا رہا ہے وہ لوگ بخصے نہیں جائیں گے جو لوگ دکانداری چلاتے تھے جو سچھا کے نام پہ مافیا گریہ کرتے تھے اب وہ بخصے لوگ سنٹر اپنے ہاں سنٹر کروانے کے لیے کلدیب جی پیسہ دیتے تھے یہ سٹی تھی لیکن آج یہ نہیں ہو پا رہا ہے آج ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں چھاتروں کے فارم آدھار کارٹ سے لنک ہو گئے اس لئے چھات گائب ہو گئے تو آج نشتر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج 99.9% ٹھیک ہوا ہوگا کہیں 0.1% اگر کمی ہے آپ اس کو انگیت کر رہے ہیں تو اگلی بار آپ کو آئی سکول اور انٹرمیڈیئیٹ کی جو پارکشہ ہیں ان کو لیکر کیا کچھ انتظام کیے گئے ہیں پہلا تھوڑا سا گلمس اس پر نکل روکنے کے انتظام کیا کیے گئے یوپی میں کل 7784 پارکشہ کے اندر بنایا گئے ہیں گھٹا دیے گئے ہیں کافی 983 سمویدن شیل اور 395 اتیس سمویدن شیل کے اندر ہیں یہاں پر نکل کی بہت زیادہ گنجائش ہے اور اس حساب سے تیاری ہے سرکار کی یہ دعویٰ ہے سرکار کا سبھی پارکشہ کے اندروں پر کل 90,000 CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں 90,000 بہت زیادہ بڑی تعداد ہے یہ CCTV کے ساتھ ہی پارکشہ کے اندروں پر وائس ریکارڈر بھی لگائے گئے ہیں یعنی کہ اندر جو کچھ بول چال بھی ہو رہی ہے وہ ریکارڈ ہوگی اور سینٹرلائز جو مانٹنگ سسٹم ہے اس کے تحت اس کو پرکا جائے گا سبھی زلوں میں بارکوڈنگ کی کاپیاں بھیجی گئی ہیں سیریے نمبر کے ساتھ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے نہیں آ رہی تھی کچھ زلوں میں سلائی والی کاپیاں بھیجی گئیں جس سے پیج نہ بدلے جا سکیں نقل روکنے کے لیے کوپیوں کو چار کلر میں چھپوایا گیا ہے شقایت اور سمادھان کے لیے بورڈ کی طرف سے دو ہیلپ نائن نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں اگزام کی شروعات سے ہی سٹی ایف اور انٹیلیجنس کو بھی سکریہ کر دیا گیا ویباق کے منتری سمیت کئی لوگ ہوائی جائزہ لے کر نقل پر نظر بھی بنائے رکھیں گے تو یہ تمام تیاریاں دراصل کی گئی ہیں اب سیدھے لوٹتا ہوں ہمارے ساتھ کٹھیریہ صاحب اروند کٹھیریہ صاحب سماجوادی پارٹی کے پربکتہ ہمارے ساتھ اس وقت جو جڑے ہوئے ہیں اروند کٹھیریہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ماسٹر جی بول رہے تھے کہ سو کا نوٹ ڈالی اندر اور اس کے بعد اس طریقے سے اگزام دیجئے گا کوششن کوئی چھوڑنا نہیں ہے خود بول کر خود ایک دوسرے کو بتا کر آپ اگزام دے سکتے ہیں سب کچھ خلے میں وہ کہہ رہے ہیں میرے کو یہ بتائیے کہ ابھی یوگی سرکار آنے کے بعد جو لگاتار وہ ایکشن لے رہے ہیں ان کی عادت صدری نہیں ہے یہ عادت کیا واقعی اتنی پرانی ہے اتنا چسکا لگا ہوا ہے انہیں پچھلی سرکاروں سے چلی آ رہی ہے کہ انہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ جس کا تر چل سکتا ہے کمائی ان کی ہو سکتی ہے پتھانیا جی سب سے پہلے میں اپنے ساتھی دینیز جی کی بات کو کاٹنا چاہوں گا کہ جس تھالی میں یہ کھاتے اسی میں چھید کر رہی ہے اتر پردیس مہادمک مدیالوں میں سے یہ پاس ہو کے آئے ہیں اور آج اتر پردیس بورڈ کی یہ برائی کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں یو پی بورڈ سے ہی پاس ہوگا ہوں ٹینت اور ٹولپ کی آئے پہلے کہتے تھے کہ یہ دی اتر پردیس کی مہت کی بکش ٹولپ کلاس کی جو بچہ پڑھ دیتا تھا دیکھیں سب سے بڑا بورڈ ہے تو دیش میں سب سے زیادہ اسی بورڈ سے پاس ہوئے ہوں گے لو کٹیریہ ساہ میرے کو سوال جو میں نے میرے کو یہ بتائی کہ یہ آدتیں پہلے سے آدتوں میں شمار ہیں جو ماسٹر صاحب اس طریقے کا کرتے کر رہے تھے یا نئی نئی آتے ہیں یوگی سرکار کا کوئی ڈر نہیں ہے نشیت روپ سے یوگی جی سکتی کر رہے ہیں اور یہ ہر بیواغ میں سکتی کر رہے ہیں اس بات کو میں تہہ دل سے سیوکار کرتا ہوں لیکن ان کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھاردی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو کہ یہ دی ان کو اچھی طرح پتہ آئے کہ اتر پردیس بورڈ میں بہت ہی گریب اور سامن گھروں کے بچے ہیں ارے آپ کو اتنی سکتی کرنی تھی تو آپ کو اپنی ٹیچروں کی یہاں بھی پہلے چھاپے ڈال دیتے نا دو چار دس بار آپ کو پہلے بھی چھاپے ڈالنے چاہیے تھے تب آپ کو کیا ہو گیا اسکول میں لیٹ کھل رہا ہے اور ٹی جی ٹی کا اسٹی کا ٹیچر ہے انگلیس پڑھا رہا ہے انگلیس کا ٹیچر اسٹی میں ٹیچروں کی اچھے سے بیوستہ نہیں ہے ٹیچر سکتی اور رہی بات نکل مافیا کی تو آپ کے سامنے آپ دکھا رہے ہیں میڈیا میں کی کیا حال آج بھی ہے مافیا گیری نہ پہلے رکی تھی نہ آج مافیا گیری رک رہی ہے آج بھی وہی حال ہے اور سکتی کرنے میں اچھا تو آپ نے بالکل سرنڈر کر دیا کہ آپ کے سرکار میں مافیا گیری پہلے نہ رکتی تھی نہ روکنے کی کوئی گنجائش تھی نہ کوئی منشاہ تھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں سرکار کسی کی ہو یدی کوئی بیڈ ایکٹیویسٹ ہے وہ شکری رہنا چاہتا ہے چاہے پہلے کی سرکار ہو چاہے آج اگر کوئی برا آدمی ہے وہ جلدی یلدہ اپنے برے کام کو نہیں چوننا چاہتا ہے جناب دس ہزار کروڑ سے بڑا یہ مافیا کا نجھ برکتا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کل کو آپ سوالے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ روزگار نہیں دے رہے ہیں میرے کو ایک بات بتائیے کل کو آپ سرکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ روزگار نہیں مل رہا کیسے روزگار ملے گا کتنے فرضی لوگ اقزام دیں گے اس طریقے سے اقزام دیں گے ان میں کوئی سکلڈ نہیں ہوگا کوئی نالج نہیں ہوگا ایک بار میں اس کا جمعہ دار کون ہے بارتی زندہ پارٹی کی بہت دیالوں میں لیکچر نہیں ہے ایک بار میں بچہ دو لاکھ کٹ کر رہے ہیں یہ تاجوں کی بات ہے احتیاسک بات ہے اور میں اس کی ننزہ کرتا ہوں ان فیکٹ سے بینے جی آپ کو مکرنا نہیں ہوگا ان فیکٹ سے یہ کہ آپ نے جتنی مرضی سکتی کر لی ہو لیکن آج بھی کئی ایسے سینکڑوں ہزاروں سکول ہیں جہاں پر ایک ٹیچر ہی ہے وہ سکول پربندک بھی ہے وہ بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے باقی کے کام بھی کر رہا ہے کتنا وہ پڑھا پاتا ہوگا کیا سکر ہوگا اور اربین جی نے جو سوال کیا مجھے کبھی کبھی ہسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے مجھے جنس میں بیچ میں بولنے کیا تھا آپ کامی ایسا کر رہے ہیں ایک بار میں دو لاکھ بچے چھوڑ رہے ہیں آپ کو ہسی آنے کے ساتھ سرم بھی آنے چاہے ہیں سمجھے میری عادت کیا دیویج جی آپ اپنی باتیں رکھیں یہاں شکشہ سے ایکسپرڈ لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کا جواب لیں گے اصل میں کیا دکت ہے جب لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں اربین جی سے بیچ میں مت بولیے گا لیکن بتا دیجئے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کی آنے کے بعد سچھک کم ہو گئے کہ آپ کے جواب کا ساسن تھا جب آپ ستہ میں تھے تو سارے سبجک کے ٹیچر ساری سکولوں میں تھے جرے ایک مجھے آپ رکیں گے نہیں بولنے بولتے چلیں آپ نے سوال کی آپ نے سوال کی میں نے آپ کو سنا کی نہیں سنا آپ ہریچنڈ بیٹھے آپ ستے اور جلد متائیں کیوں کیوں جتنی بھرتیاں آپ نے کی جو ہائی پورٹ بنا کئے ہوئے ہرجی کیلی کر رہے ہیں آپ نے سچھا کو صداع دے گی آپ نے سیلپ سنٹر بنایا آپ نے نقل کو بڑھا دیا آپ نے ایک کام بتائیے کہ سماجبادی پارٹی کی سرکار نے نقل کو روکنے کے لئے کیا کیا تھا آپ نے سیلپ سنٹر بنا دیا سرم نہیں آتی آپ کو آپ کو سرم نہیں آتی ہے اور جب سنٹر باہر کیے گئے تو آپ کے آپ کے نوتانے اس پر روچ کیا تھا آپ لوگ روکانے آپ بیٹھو آتے تھے آپ جس آبیہ گیری اور چھاتروں کے پیروتی سرکار ہے میں اس کی نندہ کرتا ہوں میری سرکار پہلے بھی تھی ایک پلس کی نکتی نہیں آپ نے کر پائی تھی ایک ضرورت کی نکتی نہیں کر پائی تھی صرف بہت سے ملائم پریوار کے لوگوں کو روزگار نہیں آتی بارہ ڈال بٹیاں اس پریوار میں تھی سرم نہیں آتی آج آپ گروزگار ہو گئے ایسے ہی کو روزگاری کریں ایسے ہی چلے گی سرکار ایسے ہی چلے گی جہاں سماجبادی پارٹی کا سپڑا ساپ رہے گا ایسا ہی چلے گا سمجھے جو پڑھے گا وہی آگے بڑھے گا نکل واہ نہیں پڑھے گا رمیش شاہ کو بات آگے نہیں پڑھ رہی بات آگے نہیں پڑھ رہی بات آگے نہیں پڑھ رہی دینے جی آپ گری بچوں کی ملکہ دینے جی رمیش چاکر جی مجھے یہ بتائی کہ یہ سکتی لازمی تھی ایسا ہونا چاہیے تھا سب مانتے نقل پر نقل کسی جانی چاہیے تھی لیکن کیا یہ واقعی چنتہ کی بات ہے کہ 2018 کے سیشن میں اگر 10-11 لاکھ بچے باہر ہو جاتے ہیں اگزام دینے نہیں پہنچتے ہیں اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے حالانکہ اب چھاتروں کے سنکھے جو ہے گھٹی ہے مجھے بتائیے چنتہ جنگ ہے واقعی نہیں بلکل چنتہ جنگ ہے اور دوسری بات ہے اس چنتہ کے آڑ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو جھاکنے کی جوڑتا ہے یہ جو پرکشا چھوڑ رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو پرکشا سے ڈر رہے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو پرکشا کو ایک ایسا جنجال بنا دیتے تھے جنجال کا مطلب یہی تھا کہ ہم پاس ہونا ہے کسی بھی طریقے سے پاس ہونا ہے نقل تنتر کا جو یوپی میں بسیس کر میں پورے سموچے بھارت کی بات کر رہا ہوں دو سٹیٹ ایسے ہیں یوپی اور بیہار یہاں پہ کھلن 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 نقل چلتی تھی میں بھی یوپی سے ہی آتا ہوں یوپی دس می اور بار می میں نے بہی سے کری ہے تو ہمیں پتا اسمیں کیا ہوتا تھا مائنس ایسے سولہ یا سترہ پرسن اسمیں ریجلٹ ایسے آتا تھا یوپی کا جسے ہمیں بورڈ کی پرکشا ہوتی تھی لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے جب ستر بھی آتا تھا سی بھی آتا تھا اسمیں یہ جو بڑھا تھا اسمیں کے پیچھے سب سے زیادہ نقل تندر تھا اور ایک جس پہلو پہ بات نہیں کر رہے وہ سب سے زیادہ جو اب بھی ہے یہ ضرور ہے کہ دھائی سال سے ان چیزوں پہ بہت زیادہ سکتی ہوئی ہے اور بہت زیادہ صدار ہوا چاہے پچھلی سرکار ہوں چاہے اب کی سرکار اگر ہم دیکھیں تو بہت صدار ہوا سب سے زیادہ اس سمیں جس پہ فاکس کرنے کی بات ہے وہ ہے کوچنگ تندر کوچنگ تندر میں کموں ویس وہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں کوچنگ کا جس طریقے سے جنجال آج پھیلا پڑا ہے چاہے کولیج ہو چاہے کوئی اسکول ہو اس کے باہر جس طریقے سے کوکرمتوں کی طرح جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں بہاں کھلنم کھلنہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئیے گا ہمارے پاس میت کی پرکشہ ہم آپ کو پاس کروائے دیں گے چاہے میٹکس اس کی اتنی کمجور ہے جو بچہ پاس بھی نہیں ہو سکتا لیکن اس کو یہ کہا جاتا ہے آپ کے نمبر آ جائیں گے یہ ساری چیزیں مجھے لگنا سرکار کو اس پہ بھی فاکس کرنا چاہے وینو سنگ جی آپ کی سرکاریں بہت پہلے رہی تھی اس صوبے میں اور اس کے بعد آپ کی سرکاریں نہیں نہیں وجہ نہیں پتا آپ کتنا اندرونی شکشہ ویباق کو جانتے ہیں شکشہ ویوستہوں کو جانتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعہ مولچول فرق آیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں اور جب یہ دیکھا جاتا تھا کیونکہ میں خود دلی سے رہنے والا ہوں یہاں پر کوئی اگر کم انکل آنے کی جسے گنجائش ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کو سلا دیا کرتے تھے بھائی یو پی بورٹ سے بھر دے وہاں سے آسانی سے نمبر مل جاتے ہیں پس ڈیویزن مل جاتی ہے اس بات میں کتنی سچا آئی دیکھئے کلدیب جی پرتکچم کم پرمارم بھاجپا کے ساتھ ہی لوگ ان کو کیا ہے کہ اتحاس کو آر اوپیت کرنے کا آتیت کو آر اوپیت کرنے کا کام کرتے ہیں آج کے سوال آج کے جائے جولند سوالوں کا سمادھان ان کے پاس کچھ نہیں ہے جب ایک ایماندار یوہ پترکار پردیش میں پراتھمک ویڈیالوں کی اسثتی کیا ہے اس کا جائجہ لینے کے لیے گراؤنڈ ریپورٹنگ کرنے جاتا ہے اور اس میں خامیاں پاتا ہے کہ اس پر سرکار کو ایک سلا دینے اس کا اددیش رہتا ہے کہ اس سدھار ہوگا گڑاتمک روپ سے سرکار اس کی آواز دبانے کا کام کرتی وہاں کے پرشاشن دوارہ اس پر مقدمہ قائم کیا جاتا ہے یہ جمینی حقیقت ہے بھاسنبازی سے کیول کام نہیں چلے گا ان کے پوروانچل کے یہ ایک سانسد ہیں میرا سکچا سے سروکار ہے میرے پریوار کے لوگ اتر پردیش کو آروپیت کرنے کا کام جو دینے جی کیا ہے مانیور ایسا مت کریے اتحاس کو آپ آروپیت کر کے کچھ آجی نہیں کر پائیں گے اتر پردیش کے ایک سے ایک لوگ بیمیتی چیتوں میں ایسا مت کرنے کا کام ابھی تک کے جو پاس ہوگے آپ کو آروپیت کرنے کا کام کریں گے آپ مدہ نہیں نکم کر کے پاس ہوئے کینے پاس ہوئے لیکن آپ یہ کرنے جاتے ہیں آگے راؤں آپ حقیقت کو سوکر کریں جو خمیہ سے اس کو آپ سوکر کریں اور اب آپ سوکر کریں آگے بڑھ چکیں گے آپ پرکار چاہتے ہیں یہ نہیں سکر نہیں کریں تو بالکل نہیں ہے آپ نہیں جانتے ہیں آپ سکت کو سوکر کریں اس کی نیونک کے اگر آپ سکت کو سوکر کریں آپ پریوازن نہیں لابائیں گے آپ ساپ ہو جائیں گے آپ سنسلی کے پیار پر اور وہ لوگ گیاں دیں گے آپ کے پاس کوئی نیتی نہیں ہے آپ لوگ نیتی بنائیں گے آپ سب سے بڑے برشتہ چاری ہیں کیا نیتی ہے آپ برشتہ چاری باپ ماں بیٹے دونوں جوانے پہ ہیں اور ہم کو برشتہ چاری بتا رہے ہیں سرمارتی انگلی ہی آتی ہے انہوں نے کہا سرکاری میں آپ نے کہا آپ نے برشتہ چاری کا آپ نے برشتہ چاری کا سب سے بڑے برشتہ چاری ہوں گے آپ برشتہ چاری کی عزتی آپ رکھتا لگے آپ نے برشتہ چاری کس کو کہا آپ کے اور گمراہ کرنے کا lutے جوانے پہ روز جھوٹ روز جملہ سنسلی کے حصے یہ سرمارتی دیس کا بلا نہیں امادار ہریشتر اور بار بار کرنے میں لگے اسی لیے جنٹا نے آپ کو صحیح صحیح نہیں رہی دیا ہم جو کھر رہی ہے 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 ہر جگہ بھولیں گے چندت مت رہی ہے چندت مت رہی ہے ٹھیک ہے دنے سنگی دنے سنگی دنے سنگی دنے سنگی دیجئے سوالوں سے بھاگ نہیں سکتے سوالوں پر رکھیں گے ڈیڈ لاؤگ نہ کریے پلیز پلیز بنود خمار جی میرا سوال لیجئے میرا سوال اچھا میرا سوال دنے جی منوت کمار جی بچے دیکھ رہے ہوں گے جو اقزام دینے جا رہے ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے مجھے یہ بتائیے آپ کی سمجھیں کیا ہے 7748 جو پریشتہ کیندر بنائیں اس سے کوئی سمسسے آپ کو 938 سنویدن شیل اور 3935 سنویدن شیل گھوشت کی اسے سمسسے آپ کو 90 ہزار سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں اسے سمسسے آپ کو سی سی ٹی وی وائس ریکارڈر لگائیں اسے سمسسے آپ کو یا پھر لگاتار مکمانتری بھی کیا چاہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں جو اپما کمانتری ہے وہ دورے کر رہے ہیں سبھی عدکاریوں کو نقیل کسمے پر لگا دیا گیا آپ کو سمسے کس چیز ہے دیکھئے سوال کو جب سمگرتہ بھی دیکھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی جملے باجی کے سہارے نہیں نہیں پہلے ان چیزوں سے کوئی زمینی حقیقت نہیں ہے ریزلٹ کہاں ہے یہ جنتہ جاننا چاہتی ہے اتر پردیس کی جنتہ دیش کی جنتہ جملے اور جھونٹ سے دیش کا بلا نہیں ہو سکتا ہر نیتی پہلے ہیں اتر پردیس کا پردیس کی جنتہ ہے پتھن پتھن کا کارکرم بیدیالوں میں کیوں نے کس کی ہے آپ پچھلی ذرکاروں کا اعرابیت کرنے اپنے کرتا بھی کسی ہے سوال ہو سکتے ہیں سوال لیجیے سوال لیجیے سوال لیجیے سوال لیجیے سوال لیجیے سوال لیجیے بینو جی نے بہت جائز سوال انہوں نے کہا پرادمک بیدیالے یا مادمک بیدیالوں کی استطی کیا ہے یہ ستتی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار آنے پر بینو جی ٹھیک ہوئی کی گڑھ بڑھ ہوئی ہے گڑھ بڑھ ہوئی ہے بیچ میں اب سنی پریچارتی دیکھیں اب یہ آپ کہیں گے بیچ میں بہت رہے ہو اب یہ آپ ہی کہیں گے اب یہ آپ کہیں گے آپ مجھ سے تیر میں بہت سکتے ہیں مجھ سے زیادہ چلاک نہیں بول سکتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ جبردستی کی بھی مطلب آئیے بلکل فیلیر ہے جو ہم شرچہ کر رہے ہیں ابھی سرکار نے کہا کہ پہلی چیز نشجد طور پر ان پراتمک بیڈیالے کی بینو جی بات کر رہے تھے آجادی کے ساتھ دسکوں کے بعد اسکول کی بچیاں کھلے میں ساؤ جاتی تھے سر مانی چاہیے کانگریس پارٹی کے پروکتہ کو یہاں بیٹھ کے سن لیجے اب آپ سن لیجے جر آپ سنیے گا جر آپ سنیے گا جر آپ بینو جی سنیے اب آپ کو حقیقت بری لگ رہی ہے میں بتا رہا ہوں ہاں بتا رہا ہوں جر آپ سن لیجے اب سن لیجے ابھی ایک بات کہینہ ہوتی ہے ابھی سن لیجے کہ یہ کہاں کا ویڈیو ابھی بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہاں کے بیٹھے بتا رہا ہوں چندتی کیوں ہے آج کا سوال آپ جواب آگے آج کا دے رہا ہوں کولدیب جی ایک سوال کا جواب دیا نا دیکھئے استثیتی کیا تھی سوچالہ ہی تھا بیلے رکیے ساتھ دسکوں میں بچے جرار رکیے ہیں بینوز جی جرار رکیے اب یوپی میں پڑھے ہوں تو وہاں کے پراتمک بیدھالے کی بیوستہ یہ تھی کہ گھر سے لوگ ٹاٹ پٹی کے بورے کے ٹکڑے کو کاٹ کر لے جا کر اس پر بیٹھ کر پڑھتے تھے وہاں کی حقیقت یہ تھی ان کے ساسنکال میں ایک پرائمری میں ایک ٹیچر ہوتا تھا اور پاس تک کی کچھائیں ایک ٹیچر سنچالیت کا تھا لگا رکھا ہے بلکل میں ہم نے رائع نور کیا میں نے رائع نور کیا میں نے 99% 9% یہ 0.1% ہوگا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم صدار کی جب میں ہم صدار کی نسان میں ہیں ہم نے سکر دنے جی رکھیے دنے جی آپ رکھ جائیے آپ رکھ جائیے دنے جی آپ کی طرح آپ کی طرح رکھتے آپ کے دنے جی دنے جی جب میں آپ کو کہا رہا تھا مدے پہ رکھیے تب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو دیکھئے پہلے آپ کہیں اور جا رہے تھے سندیہ دوبیجی شکشہ شاستری ہیں ان سے تھوڑا گیان لیتے ہیں میں ہم یہ بتائی کہ جو بحث چل رہی ہے یہ بحث مطلب کسوٹی پر خری اتر رہی ہے مجھے یہ بتائی کہ واقعی 2017 کے بعد ستتیاں بدلی ہیں شکشہ ویباق سترک ہوا ہے بچوں کے لیے مادے میں ایک شکشہ جو حاصل کر رہے ہیں پرات میں ایک شکشہ جو حاصل کر رہے ہیں ان میں سہولیت آئی ہے اور نقل ویہین جو بار بار بات کرتے ہیں مکہ منتری صاحب اس پر جو انہوں نے یہ جو چھیڑیے پوری قوایت یہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے بلکل پہلے تو ہمیں کچھ مدے ایسے ہونے چاہیے جن پہ ہم آرو پرتیارو پ لگانا بند کر کے مل کے کم سے کم اس پہ کارے کریں کیونکہ سکشہ چاہے آپ کے گھر کا بچہ ہو چاہے اس گھر کا بچہ ہو سبھی کی ایک آوستک آوستکتاؤں میں سے سترہ اور اٹھارہ کے آکڑے دیکھیں لیکن ہمارا آج کا آکڑا بتاتا ہے کہ جتنے اُتھ سمیں ودیارتینوں پر اکشہ چھوڑی تھی آج صرف ایپسنٹ اٹھارہ سو پچتر پہلی بار لوگ در کے بھاگے تھے لیکن کہیں کہیں نے کہیں ان کے مند میں پھر پڑھائی کا یہ آیا کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے اور دینا ہے اگر آنکڑے بتا رہے ہیں کہ لگاتار یہ کم ہو رہے ہیں تو یہ نسچتی یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو نیتی اپنائی گئی بہت اچھی اپنائی گئی ہے اور یہ آگے چل کے بہت ہی سبھی کے لیے لابدائیک ہے کیونکہ پہلے ہمیں ایسے سکھشک ملتے تھے اسکولوں میں جنہیں اپنے پردان منتری کا نام نہیں معلوم ہو چا تھا آج دن آپ سوشل میڈیا پہ ایسا دیکھ لیے وہ تو آج بھی سکھشک ہوں وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن کہیں نہ کہیں صدھار ہو کے آج سے دس سال بعد پندرہ سال بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پرستھتیاں بدلیں گی جو آج ہائی سکول انٹر میں ہیں وہ دس سال بعد کسی نے کسی کو سکھشا دینے کے کابل ہوں گے میں بھی ایک سکول کی پرنسپل ہوں سکھشک ہوں تو میں اپنے بچوں کو یہی کہتی ہوں کہ جتنا بھی سیکھو گیان کو بائی ہارٹ اور اپنے دماغ سے لو نہ کہ دوسروں کا ادھار گیان کیونکہ وہ کتنے دن آپ کے کام آپ ایو پی میں ہی آپ ایو پی میں ہی پرنسپل ہیں نہیں میں ایم پی میں پرنسپل ہوں لیکن میری ایجوکیشن بھی ایم پی میں ہوئی ہے لیکن میں ابھی یہاں جو کچھ بھی دیکھ رہی ابھی جو آپ نے آکڑا گنوایا کہ آکڑا بہت کم ہوا ہے یہ آج کا ہی آکڑا آج کی پیپر کا ہے ٹھیک ہے میں یہ سمجھنا چاہوں گا اس سے پہلے جو لاکھوں کی تعداد میں چھوڑ کے گئے بچے وہ بچے کیا یو پی سے ہی تھے یا باہر سے جس طریقے سے میں نے بات کی کہ بڑا آسان تھا یو پی بورڈ کی جو ایمیج تھی وہ اتنی خراب تھی کہ یہاں پر آئیے آپ پیسے دیجئے 50% کہیں میں کہیں باہر سے آنے والے تھے یہ تھا اب لوگوں کے مند میں جب یہ بات یہ بات باہر پہنچی کہ شاید کٹیریہ صاحب آپ اس بات کو کیسے درکنار کریں گے کم سے کم پرنسپل کی بات کو آپ درکنار نہیں کر سکتے آپ کے سائیوگی بیٹھے ہوں گے وہ سیاست کھیل سکتے میں سندیا بین کا عادر کرتا ہوں بہت سممان کرتا ہوں دیکھیں جیسے نے انہوں نے بتایا کہ پرتسط بڑھ رہا ہے دیکھیں جب اتر پردیس یا بھارت میں جب ہمارا جنم در لگاتار بڑھ رہا ہے آپ پرتیک ورث کو جوڑ دیئے جو اس سال بچے ہیں وہ اگلی سال جادہ ہوں گے اگلی سال جادہ ہوں گے اس کے اگلی سال جادہ ہوں گے اب آپ کے میڈیا کے مندر مجھے پتا چلا ایک پیپر کا بتائیے ایک پیپر کا اکڑا دیا ابھی صرف ایک پیپر کا اکڑا دیا اچھا کٹیریہ صاحب آپ نے کوئی ریسرچ کی یہ دوہزار اٹھارہ کے سیشن میں جو دس گیارہ لاکھ بچے چھوڑ کے چلے گئے تھے اگزام دینے نہیں آئے وہ کون تھے ابھی تو دو لاکھ چھوڑے ہیں نہیں نہیں میں دوہزار اٹھارہ کے سیشن کی بات کر رہا ہوں وہ بچے کون تھے آپ نے کوئی ریسرچ کی آج پہلا پیپر تھا ایو پی بورڈ کا اور ایک پیپر میں دو لاکھ بچے چھوڑے ہیں آج کے پیپر کی ریپورٹ ہے کہ ٹوٹال ایک سینٹ اٹھارہ سو بچے چھوڑے ہیں ایک دن میں دو لاکھ بچے چھوڑے ہیں اٹھارہ سو 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 بچے چھوڑے ہیں آگڑا ابھی آپ کے سامنے کیا آج کا ایک کے پیپر پاکڑا ہے یہ کہ 1875 وہ بھی ہائی سکول میں بچے اور انٹر پولیج میں سے چکار کرتا ہوں اور ان کو کرنی چاہیے لیکن میں یہ اٹھا رہا ہوں کہ انہیں اس سمائے پتا نہیں ہوتا ہے جب دیالے میں چار ٹیچر ہوتے ہیں اور چاروں ٹیچر اپنے سرکاری کاموں میں بیشت رہتے ہیں اور بچہ سارا دن کھیلتے ہیں اگر یہ لوگ پرائیمری ٹیچر کے لیبل سے اور سکس سیونتھ کلاس میں جو ٹیچروں کی بیوستہ کریں اور وہ ٹیچر موقع پر پڑھائیں یہ آپ کو سرکاری کام کرانا ہے تو دوسرے بلاک کے کرمچاری لے لیں اور کرمچاری تحسیر کے کرمچاری کیا ترے پر کام کراتے تھے تیچر پڑھانے کے لیے ہوتے تھے آپ جنسنچہ کرواتے تھے آپ بوٹنے صدار تھے آپ کو بلنے نہیں دو گا آپ کو بلنے نہیں دو گا کدھیریہ صاحب آپ ایک طرف تو پانکے چل رہے ہیں کدھیریہ صاحب کدھیریہ صاحب آپ ایک طرف مانکے چل رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اچھا یہ بتائی گی اس سے پہلے جو سرکاریں تھی ان کا جو سرکار تھا شکشہ کو لے کر واقعی انہیں واسطہ تھا یہ کیا چل رہا ہے آپ نے بہت اچھا مانکے چاہے تصویر پوری طرح نہ بدلی ہو لیکن بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس سے آشواست ہوتا ہے بچہ کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اپنے ٹیلنٹ پر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں پچھلے یہ پرشن میری سے شاید پچھلے لگ بھگ ڈیڑھ دشک سے یوپ اور ڈلی کی پترکاریتہ کرتے ہیں نویڈا میں نے کافی کبر کرا تو اتر پردیش کی صحابیق بات ہے تو اتر پردیش سی پترکاریتہ ہم کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی خبریں ہم نے کری کبھی اس پر عمل نہیں ہو کبھی سرکار انہیں شہسن پر شہسن اس پر کاروائی نہیں کری میں مانتا ہوں کہ وپکش کا کام ویروت کرنا ہوتا ہے اس کا فرج دھرم اور کرتب بھی ہوتا ہے لیکن کچھ مددے ایسے ہوتے ہیں اس کو شاید سامنے والے کو بھی سرانہ کرنا چاہیے یعنی یوگی سرکار ایسا کام کر رہے ہیں اور بچوں کا بھوشے بنا رہی ہے اس میں وپکش کے بھی بچے ہوں گے اس میں سپا پارٹی کے بھی جو کارے کرتا ہوں گے نتا ہوں گے ان کے بھی بچے ہو سکتے ہیں بسپا کے بھی ہو سکتے ہیں میں بتا رہوں آپ کا تو یہ اچھا قدر میں اس کو سمجھنا چاہیے دیکھیں اور دوسری بات کیا ہے پٹھانیا صاحب یہ تو یہ کہہ ہے کہ چلو جو فرجی ہیں وہ پکڑے جائیں گے دوسرا اتر پڑے جو بھی سرکار ہیں میں پورے بھارت ورش کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ شروع سے ایسی نیو کا ایک کلان کیا جائے اگر جو بچہ کم کمجور ہے اس کی شکشہ کی ووستہ کری جائے اس کو مجبوط بنایا جائے اور کم سے کم پرارم بکتا ہے اسی شکشہ کو وہ مجبوط ہی دی جائے یعنی آپ ڈلی سے فیل ہو جاتے ہیں اور اتر پردیش میں لگ جاتے ہیں اس بات سے شاید پورے پینل میں آپ کے سمجھت کوئی نہیں کہہ سکتا یہ والی بات ہے ہم ڈلی کی ستھتی بھی دیکھ رہے ہیں کبھی ڈلی میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا لیکن میرے ساتھی بطر رمیش ٹھاکور نے بتایا کہ بیہار اور اتر پردیش کی یہ جو خبریں ہم نے دیکھی ہیں یہ جمجھوڑ لینے والی ہے ایک آدمی محنت کر کے رات دن اترہ پرتیشت نہیں لے کے آ پاتا لیکن ایک کسی لالا کا بچہ جاتا دو لاکھ روپے دے دیتا ہے اور اس کا کہین ہے وہ اس سے اوپر بڑھ جاتا ہے تو کیا وہ کنٹھا نہیں آتی یہ سسٹم یوگیش جی کب سے پنپنا شروع ہوا کنکہ سرکاروں میں پنپنا شروع ہوا کب اس نے پروان یہ چڑھتا نظر آیا میرے کو یہ بتائیے دس ہزار کروڑ روپیوں کا نکیل مافیا کا یہ پورا دھندہ بن چکا تھا پیرلال ایکانومی چل گئی تھی ان کی پتھانیا صاحب اس کا اتر کیا ہے کہ ہم تقنیقی یوگ میں ہم نے ابھی پرویش کر آیا اس سے پہلے تو دلی کے سکولوں میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے سکولوں میں بھی کیمرین نہیں تھے تقنیق سارتک رہی ہے یا اچھا شکتی میں یہ جانا چاہتا ہوں دیکھیں سر اچھا شکتی کہاں کارکار ہوتی ہے جہاں امانداری ہوتی ہے جہاں من میں بے امانہ جاں چور ہوتا ہے وہاں نہیں دیکھا جاتا اگر ہم اتر پردیش اور بیہار جیسے راجوں کی بات کریں یہاں کی استطیق کیا ہے آپ بھی بھلی بات ہی جانتے ہیں پترگاہ جب تک آپ کسی درد نشچے کو نہیں پالو گے تب تک جیت کا سنگلپ نہیں لے پاؤ گے کیونکہ اتر پردیش کی اندر اور یہ جو اتنا بڑا سکیم چل رہا ہے آپ ہی بتا رہے ہو ہزاروں کروڑوں کا یہ سکیم ہے جب ایسا اس پہ کابو پائے جائے گا تو یہ لوگ بچ لیں گے بکھریں گے بھاگیں گے تب کیا ہوگا سوچھتا آئے گی پھر اس کے اندر شدتا آئے گی جب تک آپ کوئی کاروائی نہیں کرو گے اور یہ جو اتر پردیش سرکار جو کام کر رہی ہے دیکھئے بتو راجنید دیکھ آپ میں ہی کہنا چاہتا ہوں یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی راجنیتی نہیں ہے یہاں پر کوئی گندگی نہیں ہے شکشہ کا شیطر ہمارا دیش یوان کا دیش ہے اور شکشہ کے شیطر کی اگر آپ آج دیو رکھیں گے تو نشطر طور پہ ہمیں اچھا لگے گا اور وہ ہمارے بھویشتے کے لیے بھی نشطر طور پہ بہت بڑیا قدم ہو رہے گا ونو سنگھ جی یہ بتائیے کہ دلی میں آپ چناو ہارے ایک بار پھر شنی ہو گئے وہاں پر کیجی وال صاحب نے شکشہ کی بات کی تو آپ اس کا سمرتن کرتے ہیں آپ کہتے ہیں واقعی مددوں پر رہی کیجی وال سرکا وہاں اگر آپ سمرتن کرتے ہیں کہ نہیں کام ہوا اس لیے بی جے پی کو بھی وہاں زیادہ جگہ نہیں مل پائی تو اگر کوئی ایسا بڑیا قدم شکشہ کو لے کر نقل ویہین اگر پرکشائیں ہو رہی ہیں اس میں دکت کیا ہے آپ کیونکہ ابھی آپ نے کوئی سمرتن نہیں کیا آپ نے ادھر ادھر کی باتیں ضرور کی کیا آپ پتی کیا ہے آپ کی دیکھئے راجنیت کے لیے کانگریس پارٹی کبھی سکشہ جیسے گمبیر بھی سیکھا راجنیتی کرن نہیں کر تو سمرتن کرتے ہیں آپ یہ بہت بڑیا چل رہا ہے اس طریقے سے پہلے سے بھی ہونا چاہیے پچھلی سرکاروں میں بھی ہونا چاہیے تھا پر بڑا سا کوششن مارک لگا رہا ہے یہ سب اس تھائی سمادھان کی طرف بڑھنا پڑے گا ان کو پلیٹر پر سجا کے نہیں مل پائے گا ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کوئی ویزن نہیں ہے آج بھی IPS اور IS کا گیروہ لکھنو بیسو بدیالے میں نکل کرتے ہوئے پکڑا گیا آپ کو شاید نہیں معلوم ہے اس میں لوگ اور اس میں کون سامل تھے ان کے لوگ اور میں کہہ رہا ہوں آپ کا ہی ایک ساتھی ایک ہوا ساتھی پترکار جب چندولی کی استطیتی وہاں کیڑا یود بھوجر وہاں میڈے میل میں دیا جا رہا ہے اور اس کی ریپورٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہے شاہ چند تک بات پہنچی ہے ساسنگ کے لوگ ہلا دیگاری اس پر مقدمہ قائم کرانے کا کام کرتے ہیں سچائی آپ گراؤنڈ ریپورٹنگ نہیں کرنے دیں گے واہ واہی کے والا اپنی پیٹ پتھت پائیں گے اچھا بڑی مفلسی میں وہ حاصل کرتا ہوا آ رہا ہے اس کے شکشک اتنے کارگر نہیں ہے اور پھر وہ وہاں تک پہنچ بھی جاتا ہے آپ نکل بیہین پرکشہ کروا بھی لیتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ایک اور آپ کا مول سوال تھا اس کا جواب دے میں دے دوں آپ نے ان سے اربین جی سے پوچھا تھا سوال انہوں نے کہا کہ گراورٹ سرو کہاں ہوئی میں آپ کو بتا دوں میں نائن کلاس کا سٹوڈنٹ تھا ان کی سرکار تھی ایک سال ایسا ہوا تھا جب ساپس تکی پر اچھا لاغ ہوئی تھی میں دیا ہوں میری سرکار میں آپ پاس ہو گیا مان لو نا کیمرے اور ہماری سرکار نہیں ہوتے پاس بھی نہیں ہوتے آپ کی سرکار یہ بات جانتے ہیں ہم آدمی کے بچے ہیں ہم آدمی کے بچے ہیں ہم آدمی کے بچے ہیں بچے ہے اگر اس قطعو boss ہم آدمی کے بچے ہیں ہم آدمی کے بچے ہیں آپ کو کتیاں کمت پڑ dehضو افس w cunt چرچہ ہوجuds ہے اگر آمد. بہت ھنباد سماج وادی پاڑی وہ ہونگ دنیا جی دینے جی آ effectivement میں نے یہ کہا کہ سپوچتر کی پر اچھا لاغ گئی آپ بچوں کو اور نہیں پڑھنے دینا چاہتے تھے دیکھئے ہم اتھا پردیس اور بیہار ہم اتھا پردیس کے مدنام نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد بھی سب سے زیادہ آئی ایس آئی پی ایس جو ہوتے ہیں نا وہ آج بھی اتھا پردیس اور بیہار سے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ اتھا پردیس اور بیہار کے لوگ پڑھتے ہیں یہ دکت کون ہو رہی ہے جن کو اربین جی جیسے لوگوں کو صرف سائٹی فیکٹ دیکھیں آج دکت کیا ہے کہ لوگ گیان کے لیے پڑھیں اگر آپ سائٹی فیکٹ کے لیے پڑھیں گے میں آر بین جی آپ کو چنوٹی دے کے کہتا ہوں ابھی تک کیا ہوتا تھا آر بین جی سن لیں گے تو گیان کی باتیں آپ کو کام دے گی اگلی کی بیٹ میں ہم بتا رہے ہیں گیان کی باتیں چل دی رکھے باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زکت کیا ہوتی تھی ابھی ابھی آپ چلے جائیے آپ کی سرگار کا بھی چلے سنیا پر اب آپ آدمی کے بچے کو آ کے آنا ہے آپ آدمی کے بچے دلی میں آئے ہیں آر بین جی کے دلی میں دیکھئے ہاں بہت دیکھ لیا ہاں بہت اچھا کر دیا ارے بہت دیکھ لیا 75,000 بچے پھیل ہو گئے چاکاری جن کا ریعت نیسن نہیں ہوا یہ ڈیویٹ ہے مولے کا بہت مولی کی بہت چھوڑا ہے جڑا 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 ہے آپ سے سبال دوڑی ہو رہا ہے جس کا نام ہے اس کو کمزگاں وہ بولے گا چلے ٹھیک ہے آپ کچھ کہنا چاہرے ہیں چاہرے ہیں چاہرے ہیں چاہرے ہیں ہمارا صرف ہمارا صرف ایکھنا دیکھیں اس میں سب کو چھوڑنا پڑے گا سرکار کو سماج کو سچھک کو اور چھاتر کو جب آسانی سے آپ کو پاس کھونے کی پڑھ کر ایجام دیتا ہے اب جب نکیل کسی گئی ہے تو سچھک بھی پڑھائیں گے اگر ان کے کالیج کا ریجلٹ گھڑ بڑھ آئے گا اب بیواواق بھی پڑھائیں گے جب ان کا بچہ کرمارس لائے گا اس لیے اس لیے اس لیے بتا رہا ہوں بتا سال میں آپ نے ایسی نیتیا بنائی کہ پراہتمک اس میں بدیالوں میں یا مادہمی بدیالوں میں بڑھن پڑھن پڑھن چلیف ہوں ہم احساسی دستہ چلیف ہوں کی آپ نے کہا ہم تک آیا ہم سکر کیا کہ آزیت کی پرکٹی پرچھا شروع ہوئی ہے تیچر سیڈیل ویلٹی تیسٹ ہوتی ہے اس کے بعد تیچر بندے ہیں ایسا نہیں پہلے آپ چلے جائیں امسے تیچر نہیں بتا پاتےson یہ، ہمارے سارکار نے کہا ہی کہ پرامری بچوں کو آپ بھی روز کر رہے تھے کہ سیلپی نہیں ڈالیں گے آپ بھی روز کر رہے تھے سماجواتی بھی روز کر رہے تھے کیونکہ تیچر ہوتے تھے سکول نہیں جاتے تھے جتنے تیچر ہوتے تھے آدھے خرپے کام کرتے تھے سماجواتی پارٹی کے نتاؤں کیے کام کرتے تھے ایک کا حال تھا دیپتی سنگھ جی اور شکشہ کے کشیتر میں کام بھی کرتے ہوگی یہ امید رکھتا ہوں دیپتی سنگھ جی دیپتی سنگھ جی دیکھیں بہت مشکل سے سمجھ آیا ہے آج مجھے اتنے گنڈ مانے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ جیسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے شکشہ کی دیوی کہیں لہو لہان تھی تو دو پتھر تمہارا تو دو پتھر ہمارا بھی تھا کوئی کم نہیں ہے یہاں پہ اپنی اپنی باری میں کم گنانا اپنی باری میں زیادہ گنانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم یہاں ڈیبیٹ میں بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں اس بات پر آنا چاہیے کہ ایسا کیا کرے کہ یہ جو بیڈرون ہے بچوں کا جو اگزام کے سمجھ باہر آ جاتے ہیں absent ہو جاتے ہیں یہ ختم ہو جائے ایسے کیوں بچے ہیں کہ اگزام کے تاریخ تک بیٹھے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اور جیسے ان کے اندر جو ان کے ویوستہ ہے جس میں ان کو پیسے سے کام نہیں چل رہا یا ان کو پتا ہے CCTV کیمرے میں وہ آ جائیں گے تو وہ اگزام بھی نہیں دینے بیٹھتے یعنی ان کی تیاری بہت زیادہ اس پر سوچنے کی بات ہے کہ تیاری نہیں ہوئی اسکول والوں نے بھی دھیان نہیں دیا ماتا پتا نے بھی دھیان نہیں دیا اور کہیں نہ کہیں یہ بچے بہت ریلکٹنٹ تھے جہاں پہ ان کو لگا کہ پڑھنے سے زیادہ ماں باپ ہمارے پیسہ دے دیں گے ہمارے اگزام کے لئے سرڈیفیکٹ آ جائے گا آج ڈیبیٹ یہ مت کریے کہ تمہارے پارٹی نے دو لاکھ لوگوں کو اگزام دینے سے روکا تو تمہارے سمیہ میں گیارہ لاکھ لوگ باہر آ گئے نہیں یہ مدہ نہیں ہونا چاہیے پلیز آج ہم لوگ کیسویں صدی میں بیٹھے ہیں ہمارے بچے آنے والے سمیہ کو تیار کریں گے آنے والے بھارت کی تیاری کر رہے ہیں کیا ایسے تیاری کریں گے کہ تمہارے سمیہ میں چلو دو لاکھ تھے تو ہمارے سمیہ میں گیارہ ہزار ہیں نہیں پلیز ہمیں ڈیبیٹ کی دشا صحیح دشا میں لے کے جانی چاہیے اور ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ سارے کے سارے مل کر اس چیزوں میں کیوں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے بچے فیل ہو رہا نا تمہارے بچے نہیں پڑا ہم سب کو مل کر اپنا بچہ ہمارا بچہ ہمارا ہندوستان یہ سوچ رکھنے چاہیے اور نہیں بہت اچھی بات ہے اسی بات پر تھوڑا آگے پڑھنے دو پہلے ستیتیاں سمجھنے دو پلیز ستیتیاں یہ سمجھنے دو کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور اس طریقے سے سسٹم اگر ایجاد ہوتا رہے گا ڈیولپ ہوتا رہے گا تو واقعی کوالیٹی نکلے گی لیکن میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ خالی نکل دیہین پرکشائیں ہونے سے بات بن جائے گی کیونکہ پچھلی ستیتیاں کیا بدلی ہیں کیونکہ میرا پہلے بھی سوال تھا پراتمیک سکولوں میں جس طریقے سے شکشہ دی جا رہی ہے وہاں پر شکشکوں کی کتنی کمی ہے کیا اس میں اضافہ ہوا ہے مادمیک شکشہ میں کیا کچھ نیا ہوا ہے یہ سمجھنا چاہوں گا میں آپ سے کلدی میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گی کلدی دیکھیں بہت سارے سمیہ میں ایک ساتھ کہتے ہیں بچے گراجویٹ نہیں ہو سکتے similarly آج انڈیا میں آپ کی بات کریں آپ کو بھی ایک دن میں ہم اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکتے جیسے دلی میں اور باقی راجوں میں ایڈکیشن کے طریقے ہیں ہمیں یہاں پہ شروعات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اچھی شروعات ہے کہ پہلی بار وائس ریکارڈر لگایا گیا ہے examination centers میں وہاں پہ CCTV camera لگایا گیا تو اس کے لیے ویوار نہ کر کے اس کو اور اتصاہیت کر کے بلکہ اور ٹائٹ exam کرائیں جو بچے آج دسویں میں جا رہے ہیں اس exam کے بعد جو ابھی مارچ میں ہوں گے اور وہ ان کا بورڈ اگلے سال ہوگا تو وہ پوری تیاری سے جائیں اگر کہیں ڈھلائی ہے تو وہ اپنی پڑھائی کو پوری مستیدی سے کرے اسی سے سب کی بھلائی ہے سندیہ دوبی جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یہی پہلی بات تو میں اس میں بلکل سہمت ہوں کہ کچھ مددوں کو ہم بلکل بھی واد پرتی واد سے دور رکھیں اس میں آپ نے یہ جو ابھی question کیا یہ بلکل سارانی ہے کہ ہمیں پراتھ میں کس طرح سے اپنی پہلے نمبر سکشکوں کی بھرتی اور ابھی پریاست ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے ابھی چار لاکھ سکشکوں کی بھرتی کے لیے نکلا ہے کہ نئے نکل رہے ہیں اور بھی لگاتار یہ پریاست صرف اتر پردیس میں نہیں باقی جگہ بھی ہو رہے ہیں اور لگاتار ہوتے ہی رہیں گے آگے تو ہمیں ان سب کا ایک دوسرے کو سہیوگ آگے دینا ہے کہ ہاں اس طریقے سے ہو لیکن ہم اپنے بھائی کی اس بات سے پروش سہید کرنا ہوگا کہ ہمارے سکول سرکاری سکولوں میں بھی بڑے گھروں کے بچے جو ہمارے سرکاری لوگ ہیں یا وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے سرکاری سکول آگے بھر کیا ہوتا میرے کو پوری بات سمجھائیے کہ یہ جو کوچک سنٹر پنپ رہے ہیں پھر ان کا کیا سیدھا کنیکشن شکشہ بھی بھاگ سے ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ اندر کی بات بلکل بلکل میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا مادھیم بنتے ہیں بچوں کو کہیں نہ کہیں مانسک روپ سے پنگو بنانے کا یا تو وہ ان کو وہ کشن دے دیے جاتے ہیں یا تو ان کو یہ چیز کہیں یہ کر دیا جاتا ہے بچوں کے مند میں کہ آپ میرے پاس آئے ہو تو آپ سیکیور ہو اور میں آپ کو لے جائیں گے لیکن سائد بچے اس چیز کو جاننے میں اس سمجھ اصمرت ہوتے ہیں پیرنٹس ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں یہ سارے کوچنگ والے سر پہ یہ پورا چہرہ کوچنگ سینٹر پہ آئے پھر کوچنگ سینٹر میں جو موٹی موٹی کی سعدہ کی جاتی ہے اس کا شیر بھی شکشہ بیباگ تک پاؤنٹ بلکل سمجھیا یہ جتنے بھی کوچنگ سینٹر چاہے وہ چھوٹے اسطر پہ چاہے وہ آئی آئی ٹی لیول پہ یہ ہمیشہ ایک نئے چہرے کی تلاس میں رہتے ہیں کہ مجھے وہ چہرہ ملے جسے وہ فوکس کر دیں اور ان کا کوچنگ اور آگے طریقے سے پھر وہ اسے پانچ سال تک ہائی لائٹ کرتے ہیں اس لیے بات کرتے ہیں وہ چہرہ زیادہ تر کہاں سے چھوڑا رہتا ہے وہ چہرہ رہتا ہے کسی ایک ایسے بچے کا جو انہیں بہت ہائی لائٹ کرے گا نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ تلا کے باقی سب لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن باقی بچے جو وہاں بیٹھے رہتے ہیں ایک بار پیچھے ہونے کے باد وہ بیچارے پیچھے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا انتیتہ یہ پڑھنام ہوتا ہے کہ کئی بار ماں باپ کو دکھت پڑھنام جھیلنے پڑتے ہیں اور بچے یہاں تک کہ ان کے چکروں میں پڑھ کے آتھمتیا بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جب ان کو وہ چیز پرابت نہیں ہوتی ہے تو ہم سب کو یہ پریاست کرنا چاہیے کہ اس طریقے کی جو باتیں اور اسکولوں میں ایک چیز اور میں خود ایک اسکول لنڈ کرتی ہوں اس حساب سے کہ ہمیں ہمارے تیچرز ہمارے بچوں کو ایک چیز جرور سکھانی ہے کہ بیٹا سفلتا سفلتا تو ٹھیک ہے لیکن جیون میں اپنے مورال ویلیوز کو ہم جرور آگے رکھیں کیونکہ یہ مورال ویلیوز ہی ہمیں آگے جا کے صحیح کرنے کی راہ دکھائیں گے اور کبھی بھی ایک ہار سے ہم ہارے نہیں جیون میں اور بھی ہیں راہیں اگر آپ کہیں جیون میں سکشہ میں کہیں کم پڑھتے ہو ہارتے ہو تو اس سے ہار مت مانو رمیش شاکور جی مجھے یہ بتائی کہ ترسل سرکار اگر واقعی سیریس ہے کہ ایجوکیشن پر پوری طرح سے پاردرشتہ بھی لانی ہے اور اس کے ایجوکیشن کے لیول کو ڈیولپ بھی کرنا ہے بجٹ میں ایسا کوئی پرامدھان آپ کو نظر آتا ہے نہیں نشیت طریقے سے دیکھا جا جو اس سمیں جو جال بچھا رکھا ہے وہ بلکل صحیح قدم ہے لیکن مجھے لگ رہا بھے دکھا کہ کسی چیز کو نہ کوئی بیکلپ نہیں بن سکتا کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے بیپکش کی آواز دب جاتی ہے ابھی بینو سنگھ نے ایک سوال بہت اچھا کرا انہوں نے کہا روڈ میک بالی بات ہے ابھی سرکار نے جو ڈھائی سال سے ہم نے دیکھا ہے سکشہ کی جو گتی ہے ویسے سطور پر یو پی کے اندر وہ اس کی پوری تصویر بدل گئی ہے لیکن روڈ میک نہیں ہے روڈ میک ایسا ہونا چاہیے آپ جن سکشکوں کو تینات کر رہے ہو ٹھیک ہے ان کے کم سے کم ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے وہ بھی آدھونک طریقے سے وہ نہیں ہو پا رہی ہے جو پرانے دھرنے سے جس طریقے سکشک پڑھا ہی کر با رہا ہے مجھے لگ رہا ہے آج کی دیر میں وہ میچ نہیں کر پاتے ابھی جیسے میں نے یہ جو نکلک والی جو بات مانے کہی تھی جو سکشک کو جس طریقے سے ویبسائن لوگوں نے بنا چکا کوچنگ والوں نے اسے آگے میں جوڑنا چاہوں گا آنے والا شکش میں نے خود آنکھوں سے اپنے دیکھا میں پیلی بیس سے میں نے ہائی سکول کرا ہے انٹر کرا ہے وی کام کرا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جب شکشہ ہمیں پڑھاتا تھا وہ اپنے پڑھائی میں یہ ضرور کہتا تھا فلا نام لے کے ایک کوچنگ کا نام لیتا تھا وہ تو بہت اچھی ہے ملکہ کہنے کا اسارہ ہم سمجھ جاتے تھے کیوں اسارہ کر رہا تھا میں بتا رہا ہوں ایک اور ہے ڈی ایس ایس بھی کی پرکشہ ہوئی تھی دو سال پہلے ڈلی کے اندر تو اس میں کچھ کیسس ایسے پکڑے گئے تھے اس میں فرجی پائے گئے تھے وہ کہاں سے پڑے ہوئے تھے یو پی سے ان کی مادمک سکشہ کہاں ہوں سی ہائی سکول انٹر کہاں ہوں سی یو پی سے جب ان کی در در پرد جس طریقے سے ان کو کنڈی کھولی تو ان کو یہ پتا چلا گیا ان کے جو ابھیبابک ہیں وہ دلی میں ملاجیم ہیں سرکاری ملاجیم ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ سکشہ دلی کی تو گرہن نہیں کر سکتے کیونکہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ دلی کی جو سکشہ ہے اور یو پی کی ہے وہ دھرتی آسوان کا فرق ہے بہت فرق ہے تو وہ یہاں سے تو نہیں پڑ پائے ان کو کسی نے رائے دی کہ آپ آسانی سے یہ ڈگری یہ ڈپلوما لے سکتے یو پی چلے جاؤ وہ چلے گئے انہوں نے کن سے سمپرک کرا جا کے لوگوں سے جا کے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے پڑھائی بھی نہیں کری سیم رول نمبر سیم مارک سیٹ کا سب کچھ ان کو ڈگری پرابت ہو جاتی ہے مارک سیٹ پرابت ہو جاتی وہ یہاں پہ ناوکری کی لئے اپلائی کرتے ہیں یہ بہت بڑا سکیم کھلا ہوتا مجھے لگ رہا ہے جب بینو سنگھ کی جو بات ہے اس سے آگے بڑھ جاتی ہے اس سے آگے یہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ روڈ میپ تیار کرو آپ سکشہ کا روڈ میپ تیار کرو آپ سکتی دکھا سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو لیکن سکشہ کا جو ڈھاچہ ہے جو گڑوواکتہ جو ڈھاچہ ہے اس کو آپ صدھار کے لیے کوئی ایسا روڈ میپ تیار کرو جو یہ بھاگنے کی جو نووت آج اتنے بڑا جو آکڑا ہے مجھے لگ رہا اس میں کمی آئی ہے ڈی ایس ایس بی کا ویسے آپ نے ادھارن لیا کلدیب جی ابھی آپ کسی کو موگانی دیجے شاید مشکل سے ہی آتے ہیں اچھا میں کلدیب جی دو مینٹ کلدیب جی دو مینٹ میں دینیش جی سے بات کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ ابھی ستارور پارٹی سے ہیں اور یہ ان کے پروکتہ ہیں تو میں گجارش کرنا چاہوں گی آپ لوگوں میں سے سب کے بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہوں گے سب کا میرے بچے سرکاری سکول میں بہت اچھی بات ہے مجھے پوری بات کر لینے دیجے جلی میں تو نہیں پڑھتے ہو نہیں اسی لیے میں آگے پڑھاتا ہوں میں بھی نوٹ کیا ہوں دنے دو مینٹ مجھے پوری بات کر لینے بہت امپورٹن بات کر رہی تھی اگر آپ کے بچے پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہوں گے تو آپ لوگوں کے بچوں نے یہ کچھ ایکسپیرنس شیئر کیا ہوگا ان کے کمرے میں سی سی ٹی وی لگے رہتے ہیں بچے ٹیچر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ٹیچر کا انٹریکشن ہے یہ پرائیوٹ سکولوں میں بہت آرام سے میجر کیا جاتا ہے لیکن سرکاری سکولوں میں جبکہ بھاری بھرکم سرکاری بجٹ ہونے کے باوجود ہمارے سکول کے جو سرکاری سکول کے جو طریقے ہیں جہاں پہ جو سکھشک ہے سکھشا کا جو طریقہ ہے کئی بار یوٹیوب پہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کو سپلنگ پڑھا رہی ہوتی ہیں ٹیچر یا کوئی سکھش تو وہ کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں منیٹرنگ کی ضرورت ہے دوسری بات اگر سرکاری سکھش کوئی کوچنگ انسٹیوٹ چلاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو صاف طور پر میں رمیش جی سے بلکل واقعی پڑھتی ہوں اس بات پر کہ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تم اس کوچنگ انسٹیوٹ میں جاؤ یا میں تمہیں بعد میں پڑھاؤں گا میرے کلاس میں آ جانا تو یہ سارے جو ککرمتے کی طرح اگائے ہیں ہمارے دیش میں اور ہمارے یو پی میں کوچنگ انسٹیوٹ ڈیو ٹو دی منی اور یہ بجٹ تو یہ بجٹ کیا جانا سکتا ہے بتا رہا ہوں جی اس کو اس کی منیٹرنگ کرنی چاہیے اس کی منیٹرنگ کرنی چاہیے منیٹرنگ بہت 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 امپورٹنٹ ہے اگر اسکول میں ٹیچر بچے کو پڑھا رہا ہے تو وہ پڑھائے سکھشا دے ابھی ہمیں بچوں سے زیادہ ٹیچر کو سکھشت کرنے کی سوال بہی ہے سوال بہی ہے سوال بہی ہے روڈ میپ آپ کے پاس کیا ہے رات مکس شکشہ سے لے کر مادی مک اور پھر اچھے شکشہ کی تو بہت الگ ہے اس میں اگر آپ ان کو مضبوط پلر نہیں دیں گے یا فانوڈیشن نہیں دیں گے تو پھر وہ آ کر نکل بین پرکشہ بھی ہوگی تو اس کا کیا کریں دیکھئے دو چیزیں ہیں دو پرسند کھڑے ہوئی ہے اور دوسرے سیگمنٹ میں چرچہ تھوڑی سارتھک ہوئی تو مجھے لگتا ہے جو دس پانچ میٹھے سارتھک ہو جائے تیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو دیپتی جی نے کہا تھا کہ ہم کو پچھلا نہیں دکھی اگر پچھلی کوئی گلتی ہوئی ہے تو نشطی طور پر اس پر بھی چرچہ کر کے ان گلتیوں کو صدھارنے کی آو سکتا ہے نمبر ایک اور دوسری جی میں نے پہلے ہی اپنی بات میں کہا تھا کہ اس میں سرکار کا بھی اس میں سچک کا بھی اور اس میں ابھیواوک کا بھی اور اس میں چھاتر کا سب ہی کا اس میں یوگدان جلو صرف سرکار کے بھروسے نہیں سماج کوئی بھی سرکار کا بھیان تب تک سپل نہیں ہو جگتا ہے جب تک اس میں سماج کی بھونکہ نہیں ہوگی نمبر ایک دوسری چیز آپ ابھی ہم لوگ جو چرچہ کر رہے ہیں آپ پتہ کریے گا کلدیب جی کی پرائیمری اتر پردیس کی بات لے لیے پرائیمری کا سچک 60 سے 70 ہزار روپیہ پاتا ہے ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں پتہ کلدیب جی نرسری میں پڑھتے ہیں انٹرینڈ ٹیچر سے پڑھتے ہیں جو 10 ہزار پاتی ہے ٹویل تک پڑھئی ہے یہ اسٹیتی ہے یہی سرکاری اسپتالوں میں ہے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر اپنے بچوں کا حلاج پرائیمری ہزار پاتی ہے ایک دن میں ساری سمجھیاں کا سمادھان نہیں ہو گیا جو 7 دسکوں میں ہم یہی کہہ رہے ہیں ہم آچھے نہیں لگا رہے ہیں جو 7 دسکوں میں گیراوٹ آئی ہے سچھا میں ایک دن گیراوٹ نہیں میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے سرکاری سکول کے ٹیچر نائٹ پڑھاتے تھے کوئی سرکار نہیں کہتے تھے کہ آپ کو رات میں پڑھانا آئے لیکن جب ریجام آ جاتا ہے تو سوطہ پرینڈا سے وہ نائٹ کو پڑھاتے تھے گھروں میں جا کر آپ کا بچہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا ہم 3 کلومیٹر کلدیب جی دور کر جاتے تھے آج کلدیب جی میں پہلے بھی سبدوں میں سویکار کر چکا ہوں کہ یوگی جی بلکل نشت روپ سے بہت سکتی بڑھت رہی میرا پرشنی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے ایکجام میں نکل روکنا ہے تو آپ نے شروع سے تیاری کیوں نہیں کی یعنی جو یہ کیمرے آج لگا ہی جا رہی ہے اگر یہ کیمرے چھ مہینے پہلے بھی کیمرے لگنے کے بعد بولیں دیجئے اگر پہلے پہلے کیمرے لگا دیتے ہیں چار دیوالی ہونے کے بعد یہ سنٹر دیا گیا ہے پڑھا لے دیتے ہیں دکھئے کل کا پتہ کل کا پتہ نائے پراتمی کی سکول پر بتاؤ ایک جلا میں چھچہ سکچہ میں بتا دیا ہوں سرکار نے کیا سرکال چھچہ سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں اس کی پرائیوٹی کیا ہونی چاہیے اب سب سے پہلے اگر بچوں کی پڑھائی لکھائی اچھی ہو کیا پرائیوٹی ہونی چاہیے سب سے پہلے ٹیچروں کی بھاری کمی ٹیچروں کا موڈنائیزشن ٹھیک ہے ان کا جو اس کی پرائیوٹی کیا پرائیوٹی کیا سن لیتے ہیں ٹیچروں کیا ٹیچروں کیا ٹیچروں کیا ٹیچروں کی ٹیچروں کی ہے پوری کیجئے شکشہ ایک ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شکشہ کا مندر بھی بولتے ہیں اگر ہم اس پر بھی راج نیتی ہے اس پر بھی غلط طریقی بین بازی کرے گے یہ بہت درباگیا پون ہے آج جب بدلاب کی آج ہم جب کہتے ہیں کہ تکنیکی یوگ میں پہنچ گئے ہیں تو دیجیٹل انڈیا میں پہنچ گئے ہیں اب پرائیٹی کیا؟ یوگے جی پرائیٹی کیا؟ دیگر پرائیٹی یہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پہلے جو شکشہ کے ان کو ٹریننگ ہونی چیئے رمیس تھاکور جی نے کہا دیتی جی نے کہا کہ سب سے پہلے ان سب چیزوں پر نینترل کرنا جروری ہے کیونکہ جب تک آپ نیو صحیح نہیں رکھو گے تو گھر مجبوط نہیں بنے گا وہ پیڑ مجبوط نہیں ہوں گا چلی بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا وقت پورا ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا وقت پورا ہو گیا تو لبو لواب یہ نکل کر آیا ہے کہ دراصل ہمیں شکشہ ویوستہ کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے نکل وحین پرکشہ ہو یہ بہت ضروری ہے لیکن اس سے پہلے سٹارٹنگ سے لے کر اچستر تک کی جو شکشہ ہے اس کا روڈ میں بھی سرکار کے پاس ہونا چاہیے کس طریقے سے شکشہ کو لے کر آگے پڑے گی سرکار اس کا روڈ میں بھی ہونا بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی